پہلا سوال ہے کہ کیا تصمیح پڑھنا صحیح ہے یعنی کہ جو تصمیح عام طور پر ہمارے ہاتھ دانوں پر پڑھی جاتی ہے تو ایسی تصمیح کو استعمال میں رکھنا اس کی شرعن کیا حیثیت ہے آسان سے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے اگر کوئی تعداد کی گنتی کے لیے بطور آسانی کے یہ ہاتھ میں لے کے عذکار کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی کبات نہیں حدیث کی کتاب صحیح بن حبان کے اندر باب الزکر کے تحت ایک فصل یا ایک بحث آپ کو ملے گی ذکر الامر بالتصمیح وہاں پر حدیث سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک جگہ پر آئے تو ایک خاتون تھی جو سامنے گھٹلیاں کنکریاں یہ رکھ کر ان کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے اس خاتون کو دیکھا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط گئے ان کا استعمال غلط گئے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا بھلا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں اتنی دیر تک اس کے بنسبت میں کچھ ایسے کلمات جانتا ہوں جو کہنے میں آسان سے ہیں لیکن عجر میں بہت بڑھے گئے تو آگے پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس خاتون کو وہ کلمات بتائے دانوں والی تصویح یا گھٹلیوں پہ ذکر کرنے کے سلسلے میں سب سے قوی ترین دلیل یہ حدیث مبارکہ گئے اس معاملے کے جواز کے لیے سب سے وزنی بات کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جب ان دانوں پر ان گھٹلیوں پر کسی کو ذکر کرتا ہوا پایا منع نہ فرمایا یہ اسی اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں اب اس حدیثے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جائز قرار دیا آگے ایک صحابیہ نے اس معاملے کو اختیار کیا ان گھٹلیوں پر ان کنکریوں پر اللہ کا ذکر کیا جب کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی کبار صحابہ سے بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے بھی اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ وہ بھی اس عمل کو جائز سمجھتے دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کی طرف اس قسم کے آثار منصوب ہیں ان سے اس قسم کے آثار منقول ہیں کہ وہ کنکریوں پر گٹلیوں پر تصویوں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے تو لہٰذا یہ عمل ملکل جائز ہے بلکہ اس پر بہترین تفسرہ کرتے ہوئے اللہ ماں مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفت اللہ وزی کے اندر جو ترمیدی کی بڑے معروف شرح ہے وہ ابواب الدعوات کے اندر ایک باب ہے ایک جپٹر ہے باب و ماجہا فی اقد تسبیح وہاں پر اس تسبیح پر دانو والی تسبیح پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ ماں مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح میں صحابہ میں تابعین میں تبہ تابعین میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے اس بندے اس بات پر تنقید کی ہو اس کو بدت کہا ہو اس کو غلط کہا ہو فرما صلح میں تو کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اللہ ماں مبارک پوری رحمہ اللہ تو اپنے زمانے تک کے خلف تک اب یہی تذکرہ کرنے ہیں اور بات کہ کسی نے اس پر تنقید نہیں کی تو رہادہ یہ تسبیح پڑنا بلکل جائد ہے اگر بطور آسانی کے کیونکہ اللہ کے حبیب رسول اللہ علیہ السلام نے کئی اسے اذکار بتلائے ہیں جن میں سو سو کی گنتی ہے جیسے سنوڑنے بن ماجہ کے اندر اب واب العدب کے تحت ایک باب ہے باب فضل تسبیح حدیث مبارکہ منقول ہے نبی کریم نے سلام ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ می اتمر رہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات سو مرتبہ کہے نبی کریم نے سلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے انسان کے مادی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اب سو بار یہ کلمات کہنا کسی بابیں کسی کمزور انسان کے لیے کسی آدمائی سے کم نہیں یہ اور بہت سارے ایسے اذکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو مرتبہ پڑھ لیں تین تیس مرتبہ پڑھ لیں تو اگر بھر کوئی بڑی عمر والا بندہ پڑھنے لگ جائے تو اس کے لیے کتنی ایک دکت ہوگی اور اگر وہ تسبیح لے کے پڑھے تو کتنا آسان ہوگا تو لہذا یہ عمل بلکل جائد گئے درست گئے بطور آسانی کے کوئی اگر تسبیح پر ذکر کرتا گئے تو اس میں کوئی خوبات نہیں لیکن پھر یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جو بعض اہل علم کی طرف سے اس کو رد کیا گیا اس معاملے کی نفی کر دی گئی اور بڑے سخت کلمات کے ذریعے اسیس کی تردید کی گئی اس کی کیا وجہ گئے تو وہ وجوہات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ معاملہ کسی حد تک واضح ہو جائے سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بن حبان کی پیش کی گئے یہ حدیث سنو ابھی دعوت کے اندر سنو ابن ماجا کے اندر کئی کتب حدیث کے اندر موجود گئے باس اہل علم کو اس حدیث کی تصحیح اور تذیف میں خطا لگی انہوں نے اس کی اس نادی حیثیت پر کلام کیا اس نادی حیثیت پر جرح کر دی اور وہ ان کی خطا تھی اور انشاءاللہ العظیم وہ اس خطا کے نتیجے میں بھی عجر کے مصحق ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس نادی حیثیت بلکل مسلم ہے اس پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس روایت کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو تو اس پر جتنے اعتراض کیے گئے ہیں امام الاسر اصال ازی وکار حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف کے اندر اشارتاً اور علامہ شویب الارنو نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ان اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے گئے تو سب سے پہلا جو مغالطہ تصویح کے معاملے میں لوگوں کو لگا وہ اس روایت کی تصویح اور تضیف کے معاملے میں اس نادی حیثیت پر بعد اعتراض ان کو محسوس ہوئے انہوں نے اس روایت کی تصویح کے بجاہ تضیف کر دی لیکن یاد رہے کہ وہ ان کی خطا تھی یہ روایت اس نادی حیثیت سے بلکل مسلم گئے بلکل صحیح ثابت تھے اچھا ایک اور ان کو دوسری جو خطا لگی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ تصویح کا استعمال صحیح نہیں وہ ایک روایت کی بنیاد پر جو روایت سنبی دعوت کے اندر ابواب الوطر کے اندر ایک باب ہے اَذِكْرُ بِالْحَسَا یا اَتْتَصْوِحُ بِالْحَسَا وہاں پہ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو ذکر کے وقت استعمال میں لاؤ انگلیوں پہ ذکر کرو کیوں؟ کہ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتِ کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور مستنطقات اور انگلیاں بات کریں گی گفتگو کریں گی اور اس بات کی گواہی دیں گی کہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا تھا ذکر کیا گیا تھا اور بعض لوگوں کو مغالطہ اس بات پر لگا کہ ذکر تو انگلیوں پہ کرنا گئے نہ کہ تصویح پر اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اس چیز پر بڑے جگر اور بڑے گردے سے سوچا جائے اس معاملے میں یہ بھی تو سوچا جا سکتا گئے کہ اگر انگلیوں پہ کوئی کرتا ہے تو بھی بہتر ہے اگر کوئی تصویح پہ کرتا ہے دانوں والی تصویح پہ تو یہ بھی صحیح ہے تو اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ یہ اخص کیا جا سکتا گئے کہ انگلیوں پہ ذکر کرنا افصل گئے انگلیوں پہ ذکر کرنا بہتر گئے اور بلکہ اس کا اگلا اور دوسرا جواب جو ایک دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے یاد جتنا پڑھتا گئے جب دیر میں علم حدیث کا ایک مختصر سا دورہ تھا وہ ساتھ عزیوکار محدث صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو شیخ رحم اللہ نے بڑا قیم تھی جواب ارشاد فرمایا شیخ نے فرمایا جو تصویح جو دانوں والی ہے جو اس پر پڑھتے ہیں اس میں بھی تو انگلیاں اسے مال ہوتی ہیں یہ کہاں ہے کہ تصویح پڑھتے ہوئے انسان کی انگلیاں اسے مال نہیں ہوتی بھلکہ اس وقت بھی جب اندہ تصویح پڑھتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی انگلیاں ہی اسے مال ہوتی ہیں اور اس روایت میں تصویح کی تردید کا کوئی شائعبہ تک نہیں ہے تو ایک مغالطہ اس وجہ سے لگا ایک اور بھی ایسی حدیث ہے جس حدیث کی بنیاد پر کافی لوگوں کو مغالطہ لگا انہوں نے کہا کہ انہیں تصویح پڑھنا غلط ہے بیدرت ہے وہ حدیث سنندارمی کے اندر ہے اور بعض مال گدرگوں نے اس حدیث کی صحت پر بھی کلام کیا کہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ حدیث بلکل صحیح سالم ہے اور اس روایت کی مکمل وضاحت حافظ زبیر علی صحیح رحمہ اللہ نے اپنے رسال الحدیث کے شمارہ نمبر پچانوے کے اندر اس حدیث کی سنت کی بڑی بہترین وضاحت کی ہے اس کی سنت بلکل صحیح ہے امام دارمی رحمہ اللہ اسے اپنے سنن کے مقدمے میں لائے گئے باب کیا گئے پورا چپٹ کیا گئے فی کراہیت اخذر رئیے کہ دلائل البراہین کو چھوڑ کر انسان اپنے اکل سے اپنی راہ سے اپنے ذہن سے دین کے اندر نئینی چیزیں ایجاد کرے اس کی مضمت کا بیاد امام صاحب حدیث لاتے ہیں اپنے استاد حکم بن مبارک سے جو کہ سکھا ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد عمر بن یہیہ سے وہ بھی سکھا ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد یہیہ بن عمر سے وہ بھی سکھا ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد عمر بن سلمہ سے اور وہ بھی سکھا ہے عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم سین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ لوگ حلقوں کی صورت میں ٹولیوں کی صورت میں ذکر کر رہے تھے دس بیس وہاں بیٹھے ہیں دس بیس وہاں بیٹھے ہیں پوری مسجد میں ٹولیاں ہی ٹولیاں ہیں اور ہر ٹولی کا کوئی الگ سے امیر مقرر ہے وہ ٹولی والوں کو کہتا ہے کہ پھر کہتا ہے اور لوگوں کے سامنے کنکریوں رکھی ہوئی ہیں لوگ ان کنکریوں پر گن گن کر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے آواز سے اب ان کنکریوں پر بڑی آواز میں سو سو مرتبہ کے عدد معین کر کے اس میں ذکر کر رکھے گے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد میں آئے آپ نے ان لوگوں پر بڑی اصلاحی تنقید فرمائی فرمایا اللہ سے ڈرو نبی کریم علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے نبی کریم علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اسے مال کردہ برطن برطن ابھی تو ٹوٹے نہیں ہیں اتنا جلدہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ کہاں تعلیم دی ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے پھر سین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بندوں کو کہا کہ یہ آپ کا عمل بدہ تے ہیں اب یہ جو عمل کرتے ہیں یہ بدہ تے ہیں آپ کرنے والے بدہ تی لوگ ہیں اب اس روایت سے بہت سارے لوگوں کو اسیز کی خطا لگی وہ سمجھے کہ تصویر پڑنا بدہ تے گٹھلیوں پہ ذکر کرنا بدہ تے کنکریوں پہ ذکر کرنا بدہ تے سب سے پہلی اور آسان سی گزارش میں آپ کے سامنے یہ کروں اس حدیث پر کسی امام نے یہ باب نہیں باندھا کسی بھی کتاب کے اندر کسی امام نے بھی اس حدیث کو لے کر دانوں والی تصویر کے رد کا کوئی باب نہیں باندھا دارمیکہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے تو امام دارمی رحم اللہ بھی اس حدیث پر جو باب قیم کرتے ہیں وہ باب یہ قیم کرتے ہیں کہ اپنے ذہن اور خیال کی بنیاد پر دین میں نئینی چیزیں ایجاد کرنا یہ چیز بیدت ہے تو اس حدیث سے تصویر مراد نہیں ہے نہ ہی کسی نے اس قسم کا باب قیم کیا گئے یہاں سے جسیز کی نفی ہوتی ہے یہاں سے جسیز کی تردید ہوتی ہے وہ ہے اسے الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھ کر اپنی طرح سے تعداد کو متعین کرنا اور بڑی آواز میں جہرن بولن آواز سے اذکار پڑنا ان چیزوں کو سین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیدت قرار دیا گئے دانوں کو نہیں گٹھلیوں کو نہیں کیونکہ وہ تو خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی صحابیہ کو دیکھا تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کسی عمل کو دیکھتے ہیں آپ چپ رہے کے اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس عمل کو بیدت قرار دے سکتے ہیں تو لہذا اس حریث سے بھی اس قسم کا استدلال یہ خطا پر مبنی ہے جہاں بعض لوگوں نے تسبیح کو اس لیے بھی بیراج جانا گئے نامناسب جانا گئے ان کا خیال یہ ہے کہ ہندووں میں سے کئی لوگ اسے ہوتے ہیں جو ان تسبیحوں یہ جو منکوں یہ دانوں والے تسبیح یہ اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں وہ کہہ دے دیکھو یہ تو ان کی مشابہ ہے یہ تو ان کا کام ہے یہ تو وہ پڑھتے بھی ہیں وہ گلے میں بھی ڈالتے ہیں لہذا یہ غلط ہے تو یہ بات بھی نادانی پر مبنی ہے کیونکہ ہندووں سکھوں یہودیوں عیسائیوں کا ہر کام مضموم نہیں ہوتا نہ وہ کوئی ایسا کام ہے وہ کر لیں وہ مضموم ہو جاتا ہے اس کام کی نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے وہ سکھ کرے یہودی کرے ہندو کرے کچھ بھی کرے لیکن وہ عمل جائر ہے اس پر کوئی رد نہیں آسکتا اب پگڑی باندھنا امامہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں اب یہ امامہ سکھ بھی باندھتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ امامہ باندھنا غلط ہے سکھوں کے ساتھ تشبیح ہے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ تشبیح کہاں ہے یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتیں اب اگر وہ باندھتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے اب تصویح کا معاملہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جائز قرار دیا گئے آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے اس کو اختیار کیا گئے اب اگر کوئی اس کو گمراہ ملہد مشرق استعمال کرتا گئے تو وہ اس کا الگ معاملہ گئے ہر معاملہ میں تشبیح نہیں دیکھی جاتی تشبیح وہاں دیکھی جاتی ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تعلیم نہ دی ہو اور مخالفین علیہ السلام کا وہ خاصہ ہو یہاں پر تو جس طرح امامہ کے لئے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم میں سکھ بھی بانتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے داری رکھی ہے داری مبارک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتیں اور اس سکھ بھی رکھتے ہیں اس قسم کے بہت سارے کام ہیں تو صرف ان کے کرنے کی وجہ سے وہ معاملے وہ عمل مضموم نہیں ہوتے وہ تشویح نہیں ہوتی بلکہ ان معاملات میں تو دین نے جواز کا دروازہ کھلا ہوا ہے سنت کی تعلیم موجود ہے تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دانوں والی تصویح کو اسکار پڑتے ہوئے بطور آسانی کے نیک نیتی کی بنیاد پر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کی شرن اجادت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے صحابیات نے اس عمل کو اختیار کیا گئے اور کبار صحابہ نے اس تصویح سے استفادہ لیا گئے بطور آسانی کے اس کو استعمال کیا گئے تو یہ جائد ہے اور بالکل جائد ہے تو اس پر جو اترازات کی جاتے ہیں ان کا بھی میں نے مختصر آپ کے سامنے معاملہ رکھ لیا گئے وہ سارے اشکالات اترازات تحفظات خدشات یہ خطا پر مبنی ہیں روایت کے تصحیح کے سلسلے میں ہو یا کسی روایت کے سزلال کے سلسلے میں ہو جتنے بھی اترازات ہیں وہ غلطی اور خطا پر مبنی ہیں اللہ پاہ